سندھ حکومت نے سانحہ بلدیہ فیکٹری اوزیر بلوچ اور نسار مورائی کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ریپورٹس پبلک کر دیں سانحہ بلدیہ اور اوزیر بلوچ سے متعلق تفصیلات پہلے ہی منظر عام پر آ چکی ہیں جی آئی ٹی ریپورٹس اپلوڈ ہوتے ہی محکمہ داخلہ سندھ کی ویب سائٹ کا سرور ڈاؤن ہو گیا لیاری گینگوار کے اہم کردار اوزیر بلوچ کی جی آئی ٹی ریپورٹ میں حبیب جان، حبیب حسن، سیف علی، نور محمد، اوزیر بلوچ کے اہل خانہ اور دوستوں کے نام منظر عام پر آئے تھے اوزیر بلوچ نے تفتیش کے دوران ایک سو اٹھانوے افراد کے قتل مختلف تھانوں میں سات ایسے چوز تائنات کرانے اور اقبال بھٹی کو لیاری میں ٹاؤن پولیس آفیسر لگوانے کا بھی ذکر کیا تھا ریپورٹ کے مطابق اوزیر بلوچ نے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کی دوران ہتھیار خریدے، پاکستان اور دوبائی میں غیر قانونی جائدادے بنائیں سانیہ بلدیا کی جی آئی ٹی ریپورٹ میں تصدیق کی گئی کہ کراچی کی فیکٹری کو بیس کرو روپے بھٹا نہ دینے پر آگ لگائی گئی تھی سینتیس صفات پر مشتمیل جوائن انویسٹیگیشن ٹیم کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بلدیا فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ نہیں ہوا تھا دہشت گردوں نے بھٹا نہ ملنے پر منثوبہ بندی کے تحت آگ لگائی تھی سانیہ میں ہم مات صدیقی اور رحمان بھولا کا ہاتھ تھا موسیقی